مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو میں خداوند کا خادم پادری نعیم روبن آپ کے ساتھ جیم سی ٹی وی پر اس اہم مضمون کو لے کر آیا ہوں جو ایمان کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں آج اس کی دوسری نشیست میں آئی میرے ساتھ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے آج کی مقرر اطلاوت پرانے احدنامہ میں مضامیر کی کتاب اور اس کا ستائیسوہ زبور اور اس کی تیرمی اور چودمی آیات کلام مقدس میں لکھا ہے اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے گھش آ جاتا خداوند کی آس رکھ مضبوط ہو اور تیرے قوی تیرا دل قوی ہو ہاں خداوند ہی کی آس رکھ کلام مقدس کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبر کر پائیں آمین مسیح اسو میں میرے عزیز ہو جب ہم نے گذری نشیست میں اس ایمان لفظ کے معنی اور مفہوم کو سیکھا تو آج ہم ایمان لفظ کے ان حقائق کی طرف جائیں گے جو بائبلی بنیادوں پر جن کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ ایمان دیکھی اور اندیکھی چیزوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بیان کرتا ہے ہمارے حواس کا تعلق زہری دنیا سے ہے یعنی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہی ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان ہمیں اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں اگاہی فراہم کرتا ہے اس مغفی حقیقت کی طرف جس کے باعث ساری کائنات وجود میں آئی ہے خدا کا کلام لہٰذا ایمان دو ازلی اندیکھے حقائق سے منسلک کرتا ہے جن میں ہم خود خدا کی بات کرتے اور پھر ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں لہٰذا ایمان کے فقت یہی دو مقاصر ہیں یعنی یقینی طور پر دنیاوی زبان میں ہم کسی دوسرے حوالوں سے بھی اسے جان سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ اخبار میں روز مرا پڑتے ہیں ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہی سب کچھ ہوا اسی طرح جو دعائی جو میڈیسن ہم کھاتے ہیں ہم اس ایمان سے کھاتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے ہی ہم بچ جائیں گے اور یہ بیماری چلی جائے گی اسی طرح ہم اپنے ہم نفس انسانوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہمارے ساتھ منسلک ہے جڑا ہوا ہے ہم اس پر اندہ دھن اعتماد کرتے ہیں اسی طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے سیاسی اقائد کی وہ تمام تر ہمارے رہنما جو مذہبی سطح پر ہوتے ہیں یا ہمارے سیاسی سطح پر ہوتے ہیں ہم ان پر بھی ان کی باتوں پر بھی یقین کرتے ہیں اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ظاہری طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن بائبل مقدس جس ایمان کی بات کرتی ہے وہ عبرانیوں کے خط میں درج ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ایسی چیزیں ایسی باتیں جو نظر نہیں آتی لیکن وہ وجود یا اگزسٹ کرتی ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے جب ہم بائبل مقدس میں دوسرا کرنٹھیوں اس کے پانچ میں باب کی ساتمیں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ چیز روز روشن کی طرح یہ ہن جاتی ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت کیا ہے ایمان آج جب ہم دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم یقین کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن بائبل مقدس اس کے برعکس یہ تعلیم دیتی ہے کہ پہلے یقین کیا جائے پھر دیکھا جائے اور یقین ہی انسانی زندگی کی کامل ہونے کی نشانی ہے جو انسان کو کاملیت کی طرف لے کر چلتا ہے جب ہم آج زبور نمبر ایک سو ستائیس زبور نمبر ستائیس ماں اس کے تیرہویں اور چودہویں آیت پر گوھر کرتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ تو خداوند پر یقین رکھ ہمیں یقین کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایمان رکھنے کی بات کی جا رہی ہے اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم خدا کے احسان کو دیکھیں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے اور جو چیزیں ہمیں مایوس ہونے سے بچا سکتی ہیں وہ ہمارا آنکھوں دیکھا نہیں بلکہ ہمارا یقین ہے جو چیزیں ہمیں آنکھوں دیکھے سے محفوظ کر سکتی ہیں بچا سکتی ہیں وہ کیا ہے ایمان ہے اور اسی طرح عبرانیوں کے خط میں اگر ہم گیار میں باب کی ستائیسویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر موسیٰ کے مطابق لکھا ہے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ جان حالانکہ وہ پہلے ڈرتا تھا تھر تھراتا تھا کامتا تھا کہ میں فیراؤن کے سامنے نہیں جاؤں گا لیکن جب اس نے ایمان رکھا تو وہ قوم بن اسرائیل کو کیا کیا اس نے مصر کی غلامی سے آزاد کر کے اس وعدہ کی ہوئے ملک میں لے گیا اسی طرح اگر ہم بائبل مقدس میں مختلف باتوں پر گھوڑ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے وہ امید دائمی امید نہیں کووی امید نہیں عبدی امید نہیں ہے بلکہ وہ جزوی ہے اور وہ صرف چاند لمحوں کی ہے اگر ہم جہنہ رسول کے انجیلی بیان کو پڑھیں اس کے گیار میں باب کی انتالیسویں اور چالیسویں آیت جہاں پر خداوند یسو لازر کو زندہ کرتے ہیں تو وہ یہ حوالہ میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے کہ یسو نے کہا پتھر کو ہٹا دو اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا کہ ایک خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے چار دن ہو گئے ہیں چالیسویں آئے یسو نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تُو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی اکتالیسویں آئے پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر خدا نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باب میں ترہ شکر کرتا ہوں کہ تُو میری تُو نے میری سن لی ہے اور مجھے تو معلوم تھا کہ تُو ہمیشہ سنتا ہے مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تُو نے ہی مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر پکارا کہ اے لازر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ باندے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ اور مال سے لپٹا ہوا تھا یسو نے ان سے کہا کہ اسے کھول کر جانے دو تو یہاں پر ہم جب مار تھا کہ اس سوال کا جواب جو خداوند یسو میں سی دیتے ہیں تو گوھر کرتے ہیں تو یسو نے کہا تھا کہ میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ اگر تُو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی تو ہم آج بھی جب ایمان لے آتے ہیں تو ہم خدا کا جلال دیکھتے ہیں تو ہم بائبل مقدس کی روح سے جب ایمان پر گوھر کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات پر گوھر کرنا ہے کہ ہمیں پرانی انسانیت اور نئی انسانیت پرانی فطرت اور نئی انفطرت اس میں جو فرق ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے نظر آتا ہے کیونکہ پرانی فطرت اور نئی فطرت کے بیچ میں یقینی طور پر ایک کش مکش ایک لڑائی سا محول رہتا ہے پرانی فطرت دیکھنے کا مطالبہ کرتی ہے لیکن نئی فطرت ایمان لانے کی بات کرتی ہے اسی سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو لوگ ہیں یہ ظاہری دیکھو دیکھی پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جب ہم بائبل مقدس کے طالب علم ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں کو مائنر سمجھتے ہیں اور ہم بھیڑ چال نہیں کرتے کہ جس طرح لوگ ایک طرف جوگ در جوگ چلے جائیں تو پھر وہاں سے ہمیں سب کچھ ملے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو جب ہم بائبل مقدس میں ایمان کی بات کرتے ہیں تو دیکھا اور اندیکھے کی بات کرتے ہیں تو ہم درحقیقت بات کرتے ہیں فانی کی اور عبدی کی فانی وہ ہے جو ہم روز ہر روز دیکھتے ہیں یہ سب کچھ یہاں پر دہی رہے گا یہ ختم ہو جائے گا لیکن عبدی وہ ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا مسیح اسمہ میرے عزیزو آج مجھے اور آپ کو اس فانی جہان کے پیچھے نہیں لگنا بلکہ بائبل مقدس کی اس آیت کو سامنے رکھنا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بلو بلکہ شکل بدلنے کے ساتھ اپنے سارے کام بھی بدلنے چاہیے ہمیں ہر روز ایمان میں مضبوط ہونا ہے ہمیں ہر روز خداوند میں مضبوط ہونا ہے تو یہ وائرس جسے ہم آج جوج رہے ہیں لوگ اس کے لیے نئی نئی تدابیریں اجاد کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے لوگ بہت سی باتوں پر گھور کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آج یقین دنالہ چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کا ایک خداوند یسو المسی جس کا لہو ہمیں تمام تر ناراستی سے پاک کرتا ہے آج ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے کی ضرورت ہے اس لہو کو اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے دنیا کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایمان رکھیں کہ ایمان سے جو کچھ مانگا وہ ہم نے پا لیا ہے اور خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس مضبوط ایمان کے ساتھ اس فانی دنیا پر نہیں بلکہ عبدی دنیا پر عبدی جہان میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم عبدی زندگی کے وارث بنیں خداوند میں میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں گے اور وہ لوگ جو اس کلام کو سنیں گے دیکھیں گے سمجھیں گے یقیناً یہ کلام ان کی ایمان کو مضبوط کرے گا یہ یقیناً ایک پیش رو ثابت ہوگا خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس اخیر دور میں مضبوط ایمان کے ساتھ بہتوں کے لیے برکت کا سبب بنیں خداوند آپ کو برکت دے آمین